جناب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی پورٹریٹ ہے جو جس کی اصل وہ روم کے عجیب گھر میں ہے جب گیارہ محرم کو یہ کافلہ شام کے وقت کوفے کے بار پہنچا تو ابن زیاد ملہ ان نے یہ کہا عمر ابن سعد سے اور شمر سے کہ کافلے کو روکو جب صبح ہوگی ہم دربار اور بازار کو سجائیں گے تب تم آل رسول کو لے کے داخل ہونا کوفے میں کیونکہ کوفے کے باہر مسجد ہنانا ہے وہ مسجد ہنانا میں اس کے سہن میں انہوں نے قیام کیا خولی ملاؤن خود اس کے پاس مولا کا سیر والا نیزہ تھا وہ راوی ہے اس واقعہ کا وہ کہتا ہے کہ میں جب آدھی رات کا وقت تھا کیونکہ اس نے تمام سیر مسجد ہنانا کی دیوار سے اندر لگا لیے جس کونے میں سرکار امام حسین علیہ السلام کا سیر پڑا تھا رات کے وقت اس مسجد میں ایک راہب جو تھا وہ کافی عرصے سے وہاں قیام پذیر تھا اس انتظار میں اسے بتایا گیا تھا اس کے بزرگوں نے کہ یہاں یہاں سے کسی امام یا نبی کا گزر ہوگا قیام ہوگا تو وہ اس انتظار میں تھا کہ میں ان کی زیارت سے مشرف ہوں تو وہ وہاں تھا تو اس نے رات کو دیکھا کہ مسجد نور سے روشن ہو گئی ہے جب اس نے دیکھا تو نور اس سر سے ساتھے ہو رہا تھا دور کے آیا اور گویا ہوا سرکار کے سر اکدس سے کہ اے نیزے پہ سوار مظلوم کے سر مبارک یہ بتائیے آپ کوئی نبی ہیں یا امام تو امام پاک کے سر اکدس سے آواز آئی میں وہ حسین ہوں جو مبالے والے دن اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے نانا رسول اللہ کے ساتھ میدان نے مبالہ میں آیا تھا میرے نانا کی امت نے مجھے قتل کر کے میرا سر نیزے پہ سوار کیا ہوا ہے وہ راہب جو تھا اس کے پاس وہ بہت بڑا مسور تھا اس کے پاس حرن کی خال تھی اور ساتھ ہی اس کے پاس اپنا سامان مسوری تھا اس نے وہ نکالا اور اس پر من و ان سرکار کے چہرہ اکدس کی وہ نیزے والی تصویر جو ہے وہ پوری اتار دی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مسور کہیں گردن کی تصویر بناتے ہیں تو نیچے سے وہ گول کر دیتے ہیں اس مسور نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گردن مبارک کے جتنے جہاں جہاں سے کٹا ہے جہاں سے بڑا ہے جہاں سے چھوٹا ہے یہ من و ان اس نے اس کی تصویر بنا دی ہے جس کی روایت ہے کہ جب سر اکدس پیش کیا گیا ابن زیاد بالاون کے دربار میں تو اس نے شمر سے پوچھا کہ اے شمر بتا تو نے حسین کو تیز دھار آلے سے قتل نہیں کیا تو اس نے کہا ہے امیر آپ کو کس طرح معلوم ہے تو اس نے جناب کے ان بالوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جن بالوں کو رسول اللہ بوسا دیا کرتے تھے کہنے لگا کہ حسین کے گردن کا گوست بتاتا ہے کہ تم نے حسین کو تیز دھار آلے سے قتل نہیں کیا یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے گردن کے گوست کو اپنے خنجر سے جھاڑنا شروع کیا قریبی دربار میں سرکار کا ایک صحابی موجود تھا سرکار دو عالم کا وہ اٹھا اور اس کہنے لگا کہ یہ رسول کا گوست ہے یہ فاطمہ کا خون ہے یہ رسول اللہ کا خون ہے اے بدبخت تو بے عدبی کر رہا ہے اور اس نے وہ تمام ٹکڑے جتنے بھی تھے سرکار کے گردن کے گوست کے گرے وہ اٹھا لیے یہ مسجد حنانہ کا بہت پردرد واقعہ اور اس لحاظ سے کیونکہ انگریز وہ تصویر آج سے دو سو سال پہلے مسجد حنانہ سے اتار کے لے گئے اور انہوں نے جہاں اور دنیا کے عجوبات وہاں انہوں نے نصب کیے ہوئے جیسے فرون کی لاش بھی وہاں ہیں اور بھی بہت ایسی نادر چیزیں وہاں موجود ہیں تو یہ تصویر بھی روم کے عجیب گھر میں انہوں نے نصب کر دی یہ جو ہمارے پاس تصویر ہے یہ بھی اس کا اکس ہے جو اکس آج کل مسجد حنانہ میں لگا ہوا ہے لوگ آتے تھے اور مسجد حنانہ میں جب اس کے سامنے ان زیارت کو آتے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ٹکرے مار کے اپنے آپ کو مولا کی محبت میں جان دے دی اس واسطے آپ عراق کی گورنمنٹ میں اس کے سامنے ایک چھوٹی سی ذریع بنا رکھی ہے تاکہ ایک ڈسٹنس سے لوگ اسے دیکھیں ہم اس تصویر کو صرف دسویں والی رات یہاں نصب کرتے ہیں فجر کے آزان کے وقت اور شام غریبہ کے بعد اسے اتار کے اندر رکھ دیتے ہیں یہ پورا سال جناب سیدہ کے تابوت میں رہتا ہے ہر دسویں محرم کی فجر کو یہ رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اسے واپس رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی مقدس تصویر ہے اس کے عام دیدار کے لیے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ خاص دن ہی اس کے لیے معین ہے جس دن سرکار کی شہدت کا دن ہے جاال حق